تو شمہ بتاؤ کیا کرے وہ سوندرے کی دیوی کہی جاتی تھی اور بہت کم سمیہ میں انہوں نے اپنی فلم ڈسٹری میں الگ جگہ بنا لی تھی ان کی خوبصورتی کی چرچہ اتنی بڑھی کہ ایک مہاراجہ نے انہیں اپنی رانی بنا لیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں اپنی پہلی ہی فلم میں کسی سین دینے کے قارن بدنامی کا شکار ہونا پڑا اور وہ مس کس کے نام سے فیمس ہو گئی تھی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک مہارانی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ہی پریوار سے پیار کی وجہے نفرت ملی اور آپ شاید ہی یقین کریں گے کہ دو بچوں کی ماں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کی سیوہ کرنے میں بتا دی انہیں سمرپت کر دیا اپنا جیوان کون تھی وہ اداکارہ اور کیسے انہوں نے عیسائی ہونے کے باوجود بھی دھرم جاتی وہ سماج کی دیوار توڑ کر ان کی پروہ کیے بینا ایک شادی شدہ ہندو راجہ سے شادی کر راج ماتا کا خطاب حاصل کیا تھا جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستو نمسکار میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ ہی بولی ووڈ آج ہم جس ابھی نیتری کی بات کر رہے ہیں نا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سونیا سہانی ہے سال 1946 میں 31 اگست کی تاریخ تھی اور شیرنگر کے سکھ پریوار میں ایک خوبصورت بچی کا جنم ہوا پریوار نے پیار سے نام رکھا اوشا جو آگے چل کر ایک بہترین آدھاکارہ بنی ان کے پتا لاہور کے رہنے والے تھے اور ماں پیشاور کی رہنے والی تھی لیکن ماتا پتا نے عیسائی دھرم قبول کر لیا تھا چھ بہنیں اور دو بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹی ہیں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں پیدا ہوئی اوشا کھلے وچاروں کی تھی اور جتنی ہی خوبصورت وہ خود تھی اتنے ہی ان کے وچار خوبصورت تھے اتنا ہی سرل ان کا سبھاؤ تھا اوشا کی پڑھائی شری نگر کے ہی گورنمنٹ گرل انٹل کالج میں ہوئی تھی بچپن سے ہی انہیں ایکٹنگ کا بہت شوق تھا وہ اس سمیے کے تمام ابھی نیتریوں کی نکل کرتی تھیں ممکری کرتی تھیں سکول میں جب بھی کوئی ڈراما ہوتا تو وہ اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتی تھی شری نگر میں ایک بہت بڑا ڈراما گروپ تھا جس میں انہوں نے داخلہ لیا اور بڑی ہی لگن سے ایکٹنگ سیکھنے لگیں اور ایک دفعہ وہاں مشہور ڈریکٹر آئی ایس جوہر پہنچے انہوں نے اوشا کو ایکٹنگ کرتے دیکھا اور اوشا کی ایکٹنگ سے وہ بہت امپریس ہوئے انہوں نے اوشا کو ممبئی آنے کو کہا بھگوان مہربان ہو گئے تھے قسمت نے کچھ الگ ہی روخ اختیار کر لیا تھا اوشا نائنٹین سکسٹی فائی میں مہانگری ممبئی پہنچی اور یہاں آتے ہی انڈسٹری مقدر کا سکندر بنانے کو بیتاب تھی ممبئی آتے ہی آئی ایس جوہر نے ان کے ساتھ پانچ سال کا کانٹریکٹ سائن کیا لیکن ایک دکت آ رہی تھی وہ تھی اوشا کا نام جوہر صاحب نے کہا تمہیں نام بدلنا ہوگا کیونکہ تمہارا نام فلم انڈسٹری کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے میں تم کو ایک نیا نام دیتا ہوں اسی نام سے دنیا آپ تمہیں جانا کرے گی اور وہیں سے اوشا بن گئی سونیا سہانی پیار کی گاڑی چلتی رہے اپنی پیار کی گاڑی چلتی رہے سونیا سہانی کی پہلی فلم جوہر محمود ان گوہا تھی جو 1965 میں بنی تھی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا لیکن کہتے ہیں نا کی فرسٹ امپریشن اس دی لاسٹ امپریشن وہی کچھ ہوا ابھی نیتری کے ساتھ بھی فلم ہٹ ہونے کے باوجود انہیں لوگوں سے کافی ناکارات بک پرتی کریاں ملی جوہر محمود ان گوہا میں سونیا سہانی نے آئی ایس جوہر کے ساتھ ایک کسنگ سین کیا تھا جس پر سینسر بورڈ نے کافی ابجیکشن اٹھائی ابھی نیتری کی جتنی چرچہ نائکہ کے طور پر بھی نہیں ہو پائی اس سے کہیں عدق چرچہ اس کے کسنگ سین پر ہوئی لوگ انہیں مس کس کے نام سے پکارنے لگے جن دنوں دوسری بولی ووڈ ابھی نیتری یہاں کسنگ سین کرنے سے کتراتی تھیں بچتی تھیں وہیں سونیا نے کسنگ سین کھل کر کیا تھا اس کے بعد کچھ فلم پروڈوسر نے انہیں اس طرح کے سین کرنے کے لیے آفر دینے شروع کر دیے انہیں لگا کہ سونیا سہانی کسنگ سین اور دوسرے طرح کے بنداز سین دینے کے لیے انہیں کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوگی حالانکہ اس کو لے کر انہوں نے وستار سے اپنے ایک انٹرویو میں کلیہ لکھا تھا کہ میں نے اگر کسنگ سین دیا بھی ہے تو اس کی کہانی میں اس کی ایڈوانٹیج کو سمجھ کر کیا ہے یہ میرا کام ہے اس کے بعد میں کوئی بھی اس طرح کی فلم بعد میں میں نے سائن بھی نہیں کیا جس میں ہیروین کی جگہ اسے مس کس بنا کر آپ نے پیش کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے لگا تار آئی ایس جوہر کے کئی فلموں میں کام کیا جوہر محمود ان گوہ کے بعد جوہر محمود ان کشمیر میرا نام جوہر جوہر ان کشمیر جوہر ان بومبے جوہر محمود ان ہانگ کانگ جیسی تمام فلموں میں وہ ہیروین بن کر آئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی فلمیں تھی اکل مند بندیاں رات کے اندھیرے میں سستہ خون مہنگا پیار بہت ساری فلمیں تھی جس میں انہوں نے مکھے بھومی کا نبھائی سونیا سہانی نے اپنے کریئر کی شروعات میں ہی کئی بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا تھا جس میں کشور کمار سنجیب کمار دیو کمار پران سمیت کئی بڑے ابینیتہ شامل ہیں ان کلاکاروں نے بھی ان کے کام کو بہت سرہا تھا 1970 کے دشک میں انہوں نے کیریکٹر آرٹسٹ کی طرف رخ کر لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ کیریکٹر رول کرنے سے ابینے کی سچی پرتبہ کا پتا چلتا ہے ابینے ان کا اور نکھرتا ہے سونیا سہانی نے اپنے کیریکٹر رول میں بھی ایک اہم مقام حاصل کر گیا 1973 میں آئی رشی کپور کی ڈیبیو فلم باو بی سے جس میں انہوں نے رشی کپور کی ماں کا رول نبھایا تھا فلم تو سپریٹ رہی تھی ساتھ ہی ان کے رول کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا انہوں نے 1970 سے لے کر 1999 تک کیریکٹر آرٹسٹ کے طور پر کام کیا ہے لونگ کریر مالک بھڑا مل گیا تھرم کرم چاچا بھتیجا جنگل میں منگل جیسی تمام فلموں میں انہوں نے اپنے ابینے کے دم پر لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بنائی تھی سونیا سہانی کے کریئر میں ان کی فلمیں ہیں جیسے بطور کیریکٹر آرٹسٹ کی اگر بات کریں بے شک چورنی لڑکے باپ سے بڑھ کے شردانجلی شنکر دادا کافلہ جیسی تمام ایسی فلمیں ہیں جس میں ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت پسند کیا سونیا سہانی نے ہیما مالینی پروین بابی زینات امان ریکھا جیسی دگج کلاکاروں کی کئی فلموں میں سیکنڈ لیڈ کا بھی رول نبھایا ہے سونیا سہانی اپنے کریئر کو شکھر کی اچائی تک پہنچنے میں جٹی تھی لیکن تب ہی ان کے جیون میں ایک نیا موڑ آیا ایسی ابنیتری کو شیو پالیتانہ شخص کے نام سے پیار ہو گیا مطلب وہ انہیں ایک ہی ملاقات میں اپنا دل دے بیٹھی کہتے ہیں نا وہ عشق ہے کیا جو سوچ سمجھ کر کیا جائے یہ تو بس نظروں کا کھیل ہے پیار ہو جاتا ہے سونیا سہانی بھی اسی پرکار مجبور ہو گئیں پیار میں وہ اتنا خو گئی کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں رہی کہ وہ جس سے شادی کرنے کی سوچ رہی ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے لیکن سونیا پر پیار کا خمار اس طرح چڑھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی ان کے ساتھ لیو ان ریلیشن میں رہنے لگے جو سونیا کے جیون کا سب سے یادگار سمجھ رہا تھا حالانکہ شیف پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا لیکن اس سے سونیا کے جیون پر کوئی خاص پروہ نہیں پڑا تھا 1976 میں ان دونوں نے شادی کر لی حالانکہ شادی کے بعد بھی سونیا فلموں میں کام کرتی رہی سونیا سہانی نے ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا آپ کو بتا دیں کہ شیو پالیتانا کا فلم انڈسٹری سے تعلق نہیں تھا وہ ایک رویل پریوار سے تھے وہ پالیتانا ریاست کے راج کمار تھے اور ان کا پورا نام تھا شیویندر سنگ گوہت ان کے ریاست کے لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے بیٹش راج کے دوران پالی تاران بھارت کی ایک ریاست تھی یہ سوراشت کے پرموخ راجیوں میں سے ایک مانا جاتا تھا جسے سورت یا کاتھیا وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سب سے دھرن چھوڑ کر ہندو دھرم پوری طرح سے اپنا لیا تھا اور اپنے پتی شیو پالی تانا کے ساتھ وہ بہت خوش تھی وہ راج پریوار کے دھارمک ارشتانوں اور پوجہ آدھی میں بھی پارٹسپیٹ کرنے لگی تھی شادی کے کچھ دنوں کے بعد ان کے جیون میں ایک خوبصورت بدلاو آیا سونیا ماں بن گئی جس کے بعد پالی تانا ریاست کے لوگوں نے راج ماتا کی اپادی دے دی کہا یہ جاتا ہے کہ رویل پریوار میں رانیا جب ان کے ونش کو یعنی بھوش کے راجہ کو جنم دیتی ہے تو انہیں راج ماتا یعنی راجہ کی ماں کہا جاتا بچے کے جنم کے بعد ہی سونیا سہانی نے فیصلہ لیا کہ وہ اب فلموں میں کام نہیں کریں گی اور وہ انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیں گی باقی زندگی وہ بطور ہاؤز وائف بتائیں گی ان کے دو بچے ہوئے کیتن اور کرن اسی طرح سمیں بیٹ رہا تھا سونیا اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن خدرت کو کچھ اور منظور تھا ان کی زندگی میں خوشیوں کا یہ سلسلہ زیادہ چل نہیں پایا ان پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ساتھ جنموں کا رشتہ ٹوٹ گیا ان کے پتی نے بیچ راہ میں ہی ان کا ساتھ پالیتانہ کا لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا پتی کی موت کے بعد سونیا گہرے صدمے میں چلی گئی تھی کچھ دنوں تک انہوں نے سنسار سے مانو جیسے سارے رشتے توڑ لیے اور کافی سمیہ تک انہوں نے خود کو اکیلے میں گھر میں ہی بند کر لیا وہ اکیلی پڑ گئی وہ تنہا ہو گئی انہیں یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ انہوں نے اپنا پیار ہمیشہ کے لئے کھو دیا ہے لیکن کہتے ہیں سمیہ میں بہت طاقت ہوتی گزرتے وقت کے ساتھ سونیا سانی نے جینا سیکھ لیا انہوں نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ میں سسرال والے ان سے نفرت کرنے لگے تھے یہ پل یقینا ان کے لئے بہت مشکل بھرا رہا تھا لیکن پیاست کی جنتہ نے ان کا ساتھ دیا اور وہ وہاں کافی لوگ کا پریہ ہو گئی تھی دراصل سونیا جی نے اپنی طرف سے اپنے غموں سے نکلنے کے لئے تمام کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک سفل بھی ہوئیں انہوں نے ڈیفرے بچوں کے سکول میں جا کر سمیں بتانا شروع کر دیا اب انیتری ان بچوں کو بہت پیار کرتی تھی انہیں ان بچوں کے ساتھ سمیں بتانا بہت اچھا لگتا تھا اس مشکل دور میں سونیا ثانی نے ہمت بٹور کر ٹی وی انڈسٹری کی طرف رکھ کیا انہوں نے جنت کسم پیار دوستی جیسے کئی بڑے دھارا بھائکوں میں کام کیا سال 2050 میں آخری بار وہ ٹی وی سیریل سنتوشی ماں میں دادی کی بھومی کا میں نظر آئی تھی ستر سے بھی ادھک فلموں اور دھارا بھائکوں میں سونیا سہانی نے اپنے غموں کو بھول کر دوسرے کے چہروں پر مسکان لانے کی پوری کوشش کی آج کل وہ دبائی میں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی ریاست پالی تانہ کے لوگ انہیں بہت عزت دیتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور راج ماتا سونیا دیوی کہہ کر بلاتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو میرا یہ پروگرام میرا ویڈیو میرے کومنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھے گا مجھے انتظار رہے گا میں پھر ملوں گا آپ سے آپ خیال رکھیں اور ایسے ہی دیکھتے رہیں بولی ووڈ ہی بولی ووڈ تب تک کے لیے اپنے دوست افضل کو دیجئے اجازت میں پھر ملتا ہوں آپ سے اللہ حافظ رام رام